اسلام علیکم سید نظام الدین چشتی آپ کی شکلت میں حاضر ہے منقلات کے پروگرام آشورہ کا پروگرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قلتی ازہری چشتی صاحب محمد باہر چشتی صاحب اور منقلات کیم کے چیف ریپورٹر محمد سلیم بھٹی صاحب کیونکہ پروگرام کے اگلے حصے میں آشورہ کے مطالب کفتب کریں آشورہ حضرت امام حسین السلام کی شہادت کی دیوہوں کہتے ہیں شہادت حسین شہادت حسین کیا ہے ہم یزیدیت کی بات نہیں کرتے ہیں ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں اور حسینیت صرف عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہے حق کے ساتھ جڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنا جانو مالو مطا رحمت خاص کے لئے قربان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے آ گیا آ گیا ہاتھوں میں جب سے آ گیا ہاتھوں میں جب سے میرے دامانِ حسین بن گیا ہوں میں بن گیا ہوں میں دو جہاں میں جب سے بہچا گئے زرب اللہ سے جو قلب بھی سیقل ہوا زرب اللہ سے جو قلب بھی سیقل ہوا ہو گئی جلوانوان تصفیر جانانِ حسین سبا ہم نے اپنے جان و دل کی اس طرح تقسیم کی ہم نے اپنے جان و دل کی اس طرح تقسیم کی دل فدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان قربائی حسین یا الہی اس چمن کو شاد رکھ آباد رکھ یا الہی اس چمن کو شاد رکھ آباد رکھ ہر دھران پھولیں پھلیں سب علامانے حقہ کے بینائے لا الہہ حسین ہم جاتے ہیں پرگام کے بزرے سری طرح ہم نے دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے والسلام سید نظام اتنی چشتی دریائے مائن کے کنارے ناظرین السلام علیکم آج کے منکولات کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم ہمارے ساتھ علامہ عبدالفیس چیشی صاحب ہیں اور حاجی بابر محمد چیشی صاحب ہیں آج کا پروگرام اشورہ کے مطلق ہے اس میں ہم اتدا کریں گے حمد باری طالع سے میں دعوت دیتا ہوں حاجی بابر محمد چیشی صاحب کو حمد باری طالع کے چند اشار پیش کریں جناب بابر محمد چیشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو جناب حاجی محمد سلیم بٹی صاحب اور جناب صحیح نظام دن چیشی صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے منکولات.com کے پروگرام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے نام کا پرچار کرنے کے لیے ہمیں دعوت دیئے تو انشاءاللہ لزیز میں کوش کروں کہ درود پاک کے ساتھ آپ بھی حصہ ڈالیں تاکہ ہماری جو حمد باری پیش کی جارہی ہے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ربیم اللہ حمد کرتا ہوں میں خدا تیری ہو کے مدہور میں سنا تیری حمد کرتا ہوں میں خدا تیری تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جلہ جلال ہو تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو جسے چاہاں تو نے نبی کیا جسے چاہاں تیری شان جلہ جلال ہو جسے چاہاں جیسا بنا دیا تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو ماشاءاللہ کہیں عبر بن کے بجھا دیا کہیں برک بن کے جلال دیا یہ کرم تیرا وہ کہر تیرا تیری شان جلہ جلال ہو یہ کرم تیرا وہ کہر تیرا تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو ماشاءاللہ 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 تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا جسے چاہے زندہ اٹھائے تو جسے چاہے مردہ اٹھائے تو تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو یہ ہے کل ہو اللہ میں لکھا کہ ہے بھاگ نام اہد تیرا تیری حمد سارا جہاں کرے تیری شان جلہ جلال ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلہ جلال ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری شان جلال ہو نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ القریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہِ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بج گئی سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول موزر سامین و ناظرین میں سب سے پہلے جناب محترم المقام سید نظام الدین شاہ صاحب اور محترم المقام جناب حاجی محمد سلیم بٹی صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے منقولات پروگرام میں آج اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی اور خدمت کا موقع دیا اسی طرح محترم المقام حاجی بہابر محمد چشری صاحب کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں جو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرات محترم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہے اور اس کی شہید کی جو زندگی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمیز سے ثابت ہے سورہ البکرہ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَادِ وَلَّا خِيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نظرانے پیش کریں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي نَقُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَادَ بَلَّا خِيَاءُنْ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ شہید زندہ ہے اور جو شہید کی زندگی کا انکار کرے گویا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت اس میں جو اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّكِينَ وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جن کے اوپر رب کا اینام ہوا وہ چار گروہ ہیں نمبر ایک انبیاء نمبر دو صدیقین نمبر تین شہداء اور نمبر چار صالحین اس سے پتا یہ چلا کہ مقامِ ولایت پر پہنچنے سے پہلے شہید کو ماننا ضروری ہے اور شہادت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے صدیق کو ماننا ضروری ہے اور صدیق کو پہچاننے کے لیے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے جو صدیق ہوتا ہے پھر شہید ہوتا ہے پھر جا کر مقامِ ولایت حاصل ہوتا ہے تو یہاں پر جو انعام یافتہ گروہ ہیں رب نے ان کا ذکر کیا اور اس میں شہید کا کتنے نمبر پہ ذکر ہوا تیسرے نمبر پہ گویا کہ رب تعالیٰ تیسرے نمبر کے اوپر شہید کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو جب شہید زندہ ہوا تو یہ شہید سے پہلے دو مقام ہیں وہ بدرجہ اولا زندہ ہو گئے شہید کو تو زندہ مانے صدیق کو زندہ نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے شہید کو تو زندہ مانے نبی کو زندہ نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے شہید کو یہ مقام کیوں ملا اس لیے ملا کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا تھا تو جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائے وہ شہید تو زندہ جس نبی کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا وہ زندہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید اگر زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے نبی مردان نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین کے اوپر حرام کرا دیا ہے وہ نبی کے جسم کو چھیڑتی بھی نہیں نبی کے جسم کو کھاتی بھی نہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے اور جب شہید زندہ ہے تو اس کو مقام اور مرتبہ کیا ملا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے رب تعالیٰ شہید کے پہلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے شہید کو یہ مقام ملا کہ شہید کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے رب سارے پردے اٹھا دیتا ہے سارے ہجابات اٹھا دیتا ہے اس کو ڈائریکٹ اپنے رب کا دیدار ہوتا ہے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی جان کا نظرانہ رب کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربان کیا اس کو اپنے رب کا ڈائریکٹ دیتار ہو جاتا ہے جب جنتی جنت میں جائے گا تو رب کی بارگاہ میں ایک جنتی کو بھلایا جائے گا رب تعالیٰ فرمائے گا ہے جنتی خوش ہے میں نے تجھے جنت میں ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے ارض کرے گا مولا مجھے تیری جنت میں مزا نہیں آیا رب فرمائے گا میری جنت میں ہر چیز ہے تو سوچے گا وہ حاضر ہو جائے گی اور تو کہہ رہا ہے مجھے جنت میں مزا نہیں آیا ارض کرے گا مولا جو تیری راہ میں جان قربان کرتے تیرا دیدار کر کے مزا آیا ہا تھا وہ تیری جنت میں مزا نہیں آیا رب پوچھے گا بندے بتا کیا چاہتا ہے مالک مجھے دنیا میں واپس بیج دے میں اپنی زندگی پھر تیرے نام پہ قربان کر دوں تو زندگی یہاں عطا کرتا رہے میں تیری راہ میں قربان کرتا رہوں کیونکہ جو مزا تیری راہ میں قربان ہوتے ہوئے آیا تھا وہ نہ تیری جنت میں مزا ہے نہ کسی اور چیز میں مزا ہے شباب اللہ ماشد میں حضر ممنون شکور ہو جاتا علامہ عبدالتیس کشیل عزیز صاحب کا کہ آپ نے شہالت موضوع پر ہمیں اپنے خیالات سے اگاہ کیا میں دعوت دیتا ہوں جناب آجی بابر محمد چیشل صاحب کو